بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ مکر آپ مطلب آپ کے اسباق جو ہیں نظمیں جو ہیں غزلیں جو ہیں انہی میں سے آپ کے سارے امسی کیوز بنتے ہیں کوئی گرامر کا جو امسی کیوز نہیں ہوتا اگر آپ نے تمام چیزیں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں مدھ پورے سبق اچھی طرح پڑھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے نظمیں غزلیں جو ہے اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں ساتھ ہیاتیاں تو آپ کا جو ہے آرام سے جو ہے یہ بیس امسی کیوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں پورے نمبر لینے چ نیچے یہ سبجیکٹی پارٹ جو ہوتا ہے وہ اسی نمبر کا ہوتا ہے اڑھائی گھنٹے اس کے لئے دیا جاتی ہیں تو اس میں جو ہے پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ کو آٹھ سوالوں کے جواب دیا جاتی ہیں کوئیسٹ نمبر ٹو میں تو پانچ کے جواب دینے ہوتے ہیں کوئیسٹ نمبر تھری میں بھی آپ لوگ کو آٹھ کوئیسٹن دیا جاتی ہیں آپ لوگوں نے پانچ نمبر کے جواب دینے ہوتے ہیں دس دس نمبر کے یہ کوئیسٹن ہوتے ہیں سوال نوبر چار میں بھی آپ لوگ کو آٹھ کوئیسٹ آنسر دیا جاتی ہیں جن میں سے پانچ کا آپ لوگ نے جواب دینا ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے آپ لوگ کے سبکوں اور غزل و نظموں میں سے اس کے بعد اس کا حصہ دوم جو ہے اس میں آپ لوگ کو سبک جو ہے سبک میں سے ایک ہی پیرا دیا جاتا ہے اس کے آپ لوگ نے تشریع کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ نے جو سبک کا نام ہوتا ہے وہ لکھنے ہوتا ہے اور سبک کے جو مصنف مدد لکھارے کا نام ہوتا ہے وہ لکھنے ہوتا ہے تو دو دو نمبر کے ہوتے ہیں سبق کا نام اور لکھارے کا نام اور گیارہ نمبر کی تشریح ہوتے ہیں تو پندرہ نمبر یہ آپ کے مفت کے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ پیرا جو ہے کس سبق میں سے آیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے اشعار دیئے ہوئے ہیں ان کی جو ہے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوتی ہے ساتھ شاعر کا جو ہے وہ نام لکھنے ہوتا ہے شاعر کا نام دو نمبر کا ہوتا ہے دبکہ اشعار کی تشریف جو ہے وہ تیرہ نمبر کی ہوتی ہے تو پندر نمبر کے ایک ویسٹن ہوتے ہیں پھر ساتھوں سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتے ہیں دو سبق دیئے ہوئے ہوتے ہیں ایک سبق آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو حیاتیاں دیئے ہوئی ہوتی ہیں دونوں کے ہی آپ لوگوں نے جو ہے وہ حیاتیاں جو ہے وہ اس کا وکرنا ہوتا ہے وہ حیاتیاں لکھنی ہوتی ہیں تو پانے پانے نمبر کے یہ حیاتی ہوتی ہے تو دس نمبر جو ہے یہ ٹوٹل ہو گئے تو اہم مختصر سوالات سب سے پہلے تو ایم سی کیو جو آپ نے لوگوں نے پاس پیپر سکا لینی ہے تو سبق مطلب ایڈ دینڈ آپ کو سبق اچھی طرح آنے چاہیے تو آپ کا آرام سی ہو جائے گا سلطان بہو بارے چاند سترہ لکھو حسن بارے میاں محمد بخش کی آگ دینے مطلع سے کیا مراد ہے مقتہ سے کیا مراد ہے انور دینے شہن نال گھر دکی نقصان ہویا دھرتی توں آسمانہ دے والا توں بی چند اچھال کوئی توں لیا مراد ہے کی مراد ہے سوری یہ کاف کٹا ہوئے مہیا کیے ناور کس زباند علاوزے تے ہیں دے مینی کینے ڈاکٹر رشید انورکیڑی گلون جتی بازی ہار گیا تو یہ آپ لوگ کی پنجابی کے موسٹ ایمپورٹنٹ وہ ہیں شارڈ کویسٹن تو ان کو جو آپ لوگ نے اچھی طرح کرنے ہے باقی سبکوں کو اچھی طرح بڑھ لینا ہے یہ مقصد سوالات ہیں آپ لوگ کے پنجابی جو ہے میری لینگویج نہیں ہے پھر بھی جو ہے اردو سے ملتے جلتے ہوتے پنجابی میں آپ لوگ پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے چاہے اردو ہو چاہے سوریکی ہو چاہے پنجابی ہو ساروں کا مکسچر کر کے آپ لوگوں نے بس لکھنا ہے چھوڑنا کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد تشریر لئی اہم اسباق تو سوالات پنجابی پچھلی پڑھائی گھسمیلہ چننن اور اہم خلاصے جو ہیں یہ بھی پتنگ پچھلی پڑھائی اور گھسمیلہ چننن اہم حیاتیں جو ہیں راکب کسوری شریف کنجاہی روو شیخ ڈاکٹر رشید انوار اور شہران دی تشریر لئی اہم نظمت غزلان تو یہ ابیات سلطان بہو کافی باب بلے شاہ کلامیہ مباکش غزل رعوف شیخ غزل ڈاکٹر رشید انوار اور ناد راکب کسوری تو یہ آپ کو اور حال پنجابی کا چھوٹا سا گیس ہے اس کو اچھی طرح کریں باقی میں سٹوڈنٹس بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ایسا پیپر جو پنجابی ٹائپ کا پیپر یا پھر ایڈوکیشن ہو گیا آپ کا عمرانیات مطلب سیوکس ہو گیا یہ وہ پیپر ہیں جن کے بارے میں آپ لوگو دو چار دفعہ پڑھ کے آپ کو نالیج ہونا چاہیے اور آپ خود سے آپ کو لکھنا آتا ہو تو میں کوئی سیمپل کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پیپر میں لکھنا آنا چاہیے تو پیپر نہیں چھوڑنا چاہیے بے شک آپ کو اپنی طرف سے چھوڑنا پڑ جائے پیپر کو نہیں چھوڑنا تو سیم پنجابی کو بھی یہی رول ہے تو اچھے سے تیاری کریں best of luck for exam دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ